اعوذ باللہ من الشیطان الرجم بسم اللہ الرحمن الرحیم دو چیزیں بڑی اہم ہیں اللہ کا در اور اللہ کا در معافی تو غلطیوں کی ہوتی ہے عذیتوں کا تو وقافات عمل ہوتا ہے زندگی نے ایک بات سکھا دی ہے ہم کسی کے لیے ہمیشہ خاص نہیں رہتے اپنی زندگی کسی دن پر کبھی افسوس نہ کریں اچھے دن خوشیاں دیتے ہیں برے دن تجربہ دیتے ہیں بدترین دن سبق دیتے ہیں اور بہترین دن یادے دیتے ہیں اگر کھوٹے سے کسے کچھ خریدنا نام ممکن ہے دنیتوں میں کھوٹ رکھ کر فلا پانا بھی ناممکن ہے عزت انسان کی نہیں ضرورت کی ہوتی ہے ضرورت ختم تو عزت ختم ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ تمہیں دل کی خوشی صرف لوگوں سے کنارہ کشی کرنے میں لگے گی اللہ تمہیں زندگی کی ہر وہ خوشی دے جو تمہارے حق میں بہتر اور مستقل ہو آمین سم جب یقین کی دور اللہ پر چھوڑ دی جاتی ہے تو پھر اللہ اپنے بندے کو رسوا دیں کرتا اللہ کی طرف سے بھلائی آنے والی ہوگی پس زندگی کی تلخیوں سے غمغین نہ ہو اور یہ کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے بے شک سو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا اور میرے احسان مانتے رہنا اور نہ شکری نہ کرنا میں نے کہا میں بہت پریشان ہو دل میں بہت بے سکونی ہے جواب آیا سبر اور نماز سے سہار آسل کرو اور اللہ اپنے بندوں کو بکھرنے سے پہلے سنبھال لیتا ہے بے شک اللہ فرماتا ہے میں کسی بھی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا ہوں بے شک معاملات اللہ کے سپورٹ کرنا ہی بہتر ہوتا ہے کیونکہ ہم خود بھی اپنے ساتھ اتنے مخلص نہیں ہوتے جتنا اللہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے لوگ تلخ باتیں کہنا اپنا حق سمجھتے ہیں اور ان پر فخر کرتے ہیں لیکن دوسروں کی طرف سے تلخ باتیں سننے پر بھڑک ہوتے ہیں اللہ جہاں سے چاہے نصیب پلڑتے اس کی قدرت تمہاری سمجھ سے باہر ہے تمہیں ہر ایک سے شکوا ہے تمہیں کوئی نہیں سمجھا برا مت ماننا تم بندے کو بندہ سمجھتے ہو زخم تو بھر جاتے ہیں مگر یادیں کہاں پیچھا چھوڑتی ہیں لوگوں کو اچھا سمجھنا چھوڑ دیں کیونکہ لوگ اندر سے وہ نہیں ہوتے جو باہر سے دکھائی دیتے ہیں جس سے تمہاری اچھی یا بری عادت کی پرواہ نہیں وہ دشمن ہے جو تمہاری اصلاح کی فکر کرتا ہے وہ تمہارا سچا دوست ہے عمل کے بعد نتیجہ نیت کا نکلتا ہے اور لوگ سمجھتے ہیں قصور قسمت کا ہے اب تھوڑی اجنبی رہنے دو مجھے کئی بار خاص سے عام ہوا ہم ہے زندگی کی حقیقت اتنی ہے جب انسان سنبھلنے لگتا ہے تب زندگی لڑکھڑانے لگتی ہے کاش والدین کبھی بوڑے نہ ہو بیمان نہ ہو غمغین نہ ہو یا رب میرے لیے ایسا دروازہ کھول دے جس کی وسط مجھے حیران کر دے آمین زبان کھولتے ہی اچھے اچھوں کے کردار کھولتے ہیں شوق وفا نہ سہی خوف خدا تو رکھ لوگ بناتے گئے ہم بنتے گئے کبھی برت تو کبھی تماشا منزل سب کی اللہ ہے محبت غم آزمائش یہ تو سفر کا حصہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو میرا ہو کر تو دیکھ سب کو تیرا نہ کر دوں تو کہنا نیک ضرور بنیں مگر اتنے بھی نہیں کہ دوسرا بندہ گناہگار نظر آنے لگے تعلقات ہمیشہ دل سے رکھیں مطلب سے نہیں وفادار کوئی کوئی اور اداکار ہر کوئی زہریلے لوگوں کو کھو دینا بہترین جیت ہے دل پر لگی باتیں اکثر آواز چھین لیتی ہیں خدا کرے ہماری قبریں ہمارے بستر سے زیادہ آرام دے ہو آمین سمامی شیخ صادی رحمت اللہ علیہ فرما دیں اپنی پرانی گڑڑی سوال لینا مانگے ہوئے کپڑے پہننے سے بہتر ہے ماں سچ کہتی ہے سوچے انسان کو بوڑھا کر دیتی ہیں اور پھر وقت نے دکھا ہی دیئے وفاداروں میں چھپے آدھاکار بھی وہ موجزوں کا بادشاہ ہے جب چاہے حالات بدل سکتا ہے بے شک تم چاہ بھی نہیں سکتے اگر اللہ نہ چاہے بے شک اللہ ہی سب کا سب سے اچھا مگردار مددگار ہے بے شک یہ پریشانی بس کچھ وقت کی ہے اللہ اور تمہارا ساتھ ہمیشہ ہے بے شک دل پر پتھر نہ رکھو تو لوگ پاؤں رکھ جاتے ہیں انسان جب اچھا سوچتا ہے تب اللہ خود بخود اس کے راستے آسان کر دیتا ہے جانتے ہو انسان کسے کہتے ہیں جس کے دل میں انسانیت آنکھ مہترم الفاظ میں نرمی اخلاق میں رحم دلی اور قاسد میں آلہ ظرفی ہو حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو جس چیز کو بھی اللہ کے ڈر سے چھوڑے گا اللہ تجھے اس سے بہتر عطا کرے گا کبھی کبھی ہم کچھ لوگوں کو زیادہ مقام دے کر بگاڑ دیتے ہیں اگر وہ لوگ کم ظرف نکلیں تو بدلہ ہماری آنکھیں آنسوں اور دل در سے بھر دیتے ہیں نیوٹن نے اگر گرے ہوئے سیپ کے بجائے گرے ہوئے لوگوں پر توجہ دی ہوتی تو آج ہم گریوٹی کے بجائے ہیومینٹی سیکھ چکے ہوتے ہیں دوسروں کو چھوٹا گھٹیاں نہیں ثابت کرنے سے آج سک کوئی عظیم نہیں بن سکا کسی کا پردہ رکھنے میں ہی عظمت اور بڑھائی ہے ہمیں سوال کی تلخیاں منظور ہیں لیکن ہم سے زمینی خداوں کے تلوے نہیں چاٹے جاتے ہیں انسان کا بہتری انساتی اس کی صحبت ہے اگر صحت ساتھ چھوڑ جائے تو وہ ہر رشتے کے لیے بوجھ بن جاتا ہے اب ڈر لگتا ہے ان لوگوں سے جو کہتے ہیں کہ میرا یقین کرو تجربات حالات سے آتے ہیں عمر سے نہیں انسان تو کبھی کسی چیز کا صلح نہیں دیا کرتے پھر ان کے روئیے کا افسوس کیا کرنا کسی بازار سے جو مل جاتا اپنا بچپن خرید لاتے پھر زندگی میں کچھ راستے صبر کے ہوتے ہیں اور کچھ راستے سبق کے ہوتے ہیں دہان کوئی نہیں دیتا دھڑکتے دل پر اعلان تین بار بڑے غور سے سنا جاتا ہے منزلیں کبھی کسی کے گھر جا کر حاضری نہیں دیتی راستوں پر چلنے سے ہی راستے نکلتے ہیں نہ جانے کیسے لوگوں سے پڑ گیا ہے واسطہ ذکرِ خدا تو کرتے ہیں خوفِ خدا نہیں کرتے ہیں ایک شخص بن کر نہ جیو بلکہ ایک شخصیت بن کر جیو کیونکہ شخص تو مر جاتا ہے مگر شخصیت ہمیشہ زندہ رہتی ہے زندگی میں وہ ایک شخص ڈھونڈے جس سے بات کرتے ہوئے آپ کو الفاظ کا چناؤ نہ کرنا پڑے زندگی کتاب میں ہر صفحہ پر سبق ہے پر ہم سیکھتے نہیں یہ لوگ ہنسانے والے جب اللہ سے باتیں کرتے ہیں تو رو پڑتے ہیں جب تھوڑا سا مسکرانے لگتے ہیں ہاتھ سے پھر سر اٹھانے لگتے ہیں شکایتوں کی بزت ہوتی ہے یہ ہر کسی سے نہیں کی جاتی کھلی کتاب کے صفحے اُلٹتے رہتے ہیں ہوا چلے نہ چلے دن پر لٹتے رہتے ہیں صفائیاں ختم گواہیاں ختم دل ٹوٹا چاند چھوٹی آغاز پر یقین مت کیجئے صاحب حقیقی الفاظ آخر میں ادا کیا جاتے ہیں مردوں کے شانہ بشانہ جلنے کا مطلب دس ہزار مردوں میں بیٹھ کر دوسروں کے کہکے گلہ گانا نہیں اور رات دیر تک باہر گھومنا نہیں ہوتا بلکہ مردوں کے جیسے کام خود کرنا ہوتا ہے دوسروں کو دوسروں کی موتاجی سے بچنا ہوتا ہے دنیا کی رنگینیوں سے سیکھا ہے یہ سبق انسان بھی عرضی ہے اور جذبات بھی عرضی ہم نہ سمجھے تھے بات اتنی سی خواب شیشے کے دنیا پر پتھر کی زندگی میں کچھ حادث ایسے ہوتے ہیں جو یہ بات اچھے سے سمجھا دیتے ہیں کہ ماں باپ کے علاوہ کوئی مخلص نہیں ہوتا بعض اوقات دعائیں رب کے فیصلے نہیں بدلتی مگر آپ کا دل بدل دیتی ہیں اور رب کے فیصلے کے مطابق کر دیتی ہیں کتنی خوبصورت بات ہے نہ کہ گزرے لمحوں کی یادیں ہمیشہ بتاتی ہیں کہ وہ کتنی خوبصورت تھے کبھی تو قسمت کھلے گی میری کبھی تو میرا بھی سلام ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم موجزوں کے دروازے صبر کی چاپی سے گھڑتے ہیں باہد اللہ کا در ہے جہاں بغیر بلاوے کے بھی چلے جاؤ تو شرمندگی نہیں سکون ملتا ہے تینکیو سو مچ پور وچنگ پلیس ٹونٹ فگیت تو سبسکرائب آر چیزاک اللہ